بائنک سوال کیا کہ سوت کے تعلق سے ہے کہ سوت کا جو کھائے وہ اس شخص پہ جو اللہ جہنم میں دالیں گا جنت حرام کر دیں گا تو بینک میں اکاؤنٹس میں ہوتا ہے اسے بھی اکاؤنٹس میں خاص طور سے کچھ چھوٹی موٹی رخ میں بیس تیز چالیز پچاس اسی روپے جو کہ نگلیجیبل کبھی کر انسان سمجھتا ہے کیا ہو گیا اتنا پیسہ لے لے تو کیا ہو گیا اور استعمال ہو جاتی ہے تو اس کے تعلق سے کیا ہے یاد رہے کہ اس تعلق سے جامع ترمیزی کی ایک روایت ہے آپ سے نے فرما رہا کہا جو شخص جو جانتے بوچھتے سوت کا ایک درہم ہم زبان میں آج کہیں گے ایک روپیہ سوت کا ایک درہم ایک روپیہ کھا لے اس کا گناہ ایسا ہے جیسا اس نے چھتیز بار اپنی ماں سے زنا کیا اس کا معنی یہ ہے کہ چھتیز بار واجب الختل ہوا زنا کی سزا ختل ہوتی ہے چھتیز بار تھٹی سکس ٹائمز تو آپ تو اسی روپے کی بات کریں بہت زیادہ ہے تو ایک ایک روپیہ آپ کو جو اگر سوت کا آتا ہے آپ کا اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ لینا پڑیں گا اس پیسے کو نکالنا پڑیں گا اب وہ پیسہ کہاں استعمال کیا جائے تو بہرحال اس کے تعلق سے آپ نیٹ پر میرا ایک تفصیل ہی بہت بہت ہے میرے لئے وقت نہیں کہ اتنا لمبا میں شارٹ میں انشاءاللہ بیان کروں گا لیکن تفصیل ہی دیکھنا ہے تو انشاءاللہ نیٹ پر آپ ایڈوکیٹ فیس سیلس پیس سود یا انٹرس کا پیسہ کیا کریں اسے میں نے بہت تفصیل گفتگو کی ہے چونکہ وہ پیسہ حرام ہیں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور ایسے انسان کو ہی دیا جا سکتا ہے جس پر حرام واجب ہے کسی بھی غریب اس کی انچادی میں یہ وہ نہیں حرام جس پر واجب ہے جیسے اتنا بھوکا کی مرے وے جانور کھانے پر مجبور ہے یا کچھرے میں سے چن کے کھانا کھا رہا ہے ننگا رہ رہا ہے کپڑا ڈھکنے کچھ نہیں یا تو چوری کرے یا تو ننگا رہے سمجھ رہا ہے حرام واجب ہے لاواری سے انسان جس کا ایکسیڈن ہو گیا ہے یا تو مرنے دے یا علاج کرے آپ کے پاس حرال پیسہ ہے نہیں اور آپ کے پاس اس کا علاوہ آپ جانتے بھی نہیں کون ہے ظاہر سے بات ہے وہ مجبور ہے اس پر حرام واجب ہے سمجھ رہا ہے بات کو ایسی علاج بیمارہ ان کو بہت پیسہ لگتا ہے یا تو مر جائے یا تو لاکہ دالے یا تو پھر چھوڑ دے اپنے آپ کو موت کے خریب تو ایسے لوگوں کو پھر یہ پیسہ علماء لکھتے ہیں دیا جا سکتا ہے لیکن اس پیسے کو خطن طہرت خانے گھر کے ہمام یا اس قسم کے کاموں میں نہیں دیا جا سکتا ہے یا درکیت چونکہ یہ پیسہ حرام ہے یہ حرام چیزوں میں ہی اس کو لگایا جا سکتا ہے تفصیل کی انشاءاللہ اس میں دیکھیں میں نے بہت تفصیلی ڈسکشن کیا کہاں کہاں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے